ایلین سچ میں ہوتے ہیں یا نہیں اس کو لے کر پچھلے کئی دسکوں سے چلچا جاری ہے اس رہصے کو جتنا سلجانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اس کا رہصے گہرا جاتا ہے دنیا بھر کے بہگیانی کیس کی خوج کر رہے ہیں کیا پلتھوی سے دور انترکچ میں کہیں ایلین تو نہیں ویسے تو اس کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے لیکن کئی بار ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگوں نے یو ایفو یعنی ایلین کے بیمان کو دیکھا ہے دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آسمان میں یو ایفو کو دیکھا ہے اس کے علاوہ سوسل میڈیا پر کئی بار تصویریں وائرل ہوتی ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں سچ میں ایلین دھلتی پر تو نہیں آ رہی ایسی ہی کچھ تصویریں آج کل دنیا بھر میں تہل کا مچا دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسلام آباد میں یو ایفو کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے دراصل ارسلان ورائچ نام کے سکس نے ایک بارے منٹ کا ویڈیو بنایا ہے اور ساتھ میں کئی تصویریں کھچی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں یو ایفو دکھائی دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ دور سے دیکھنے پر وہ اوبجیکٹ کالے رنگ کی پتنگ جیسی دکھ رہی تھی اور اس میں سے لائٹ لکل رہی تھی جب اس نے کیمرے کو جوم کر کے دیکھا تو اسے ایک کونہ اوبجیکٹ دکھائی دیا حالانکہ اس نے بتایا ہے کہ وہ یو ایفو فلموں میں دکھائی جانے والے یو ایفو کی طرح چمکلہ نہیں تھا ارسلان کے مطابق اسے آسمان میں یو ایفو کے ساتھ کچھ پکچھی بھی اڑتے نظر آئے لیکن حیرانے کی بات یہ تھی کہ یو ایفو کے پاس نہیں جا رہے تھے بلکہ اس سے دوری بنا کر ہی اڑ رہے تھے ارسلان نے اس عجیب و غریب چیز کو پکچھی یا ڈرون ماننے سے انکار کر دیا ہے ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کوئی ملٹری کا کوئی خوفیت بیمان بھی نہیں تھا یعنی ارسلان کی نظر میں وہ اوبجیکٹ ایلین کا بھی مان ہی تھا تیتیس ورس یہ ارسلان وائچ نے اس یو ایفو کا ویڈیو جیسے ہی سوسل میڈیا پر سیئر کیا تو ویسے سگیو کے بھی کان کھڑے ہو گئے یو ایفو اور ایلینز کی جانچ سے جڑے ویسے سگیو کی جانچ میں جھٹ گئے ہیں اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں وہ اوبجیکٹ سچ میں یو ایفو تو نہیں تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں دھنیا باد